موسیقی اور کوئی حکم میرے دوست تالوت نے گردن ہم کرتے ہوئے کہا مگر مجھے تو احساس ہی نہیں ہو سکا اگر تمہیں احساس ہو جاتا تو پھر میری پرسرار قوت خاک میں مل جاتی نحن چھوڑو ان باتوں کو شاید یہ کوئی پارک ہے یہ ہواوں کے ساتھ آنے والی خوشبویں آؤ ہم پھولوں کی کسی کنج میں بیٹھ کر ان موتر ہواوں سے لطف اندوز ہوں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پارک کی طرف چل پڑا میں پھر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا زرینہ کو سخت سزا مل گئی تھی اور میرا بال بھی بکا نہیں ہوا تھا تالوت میرا دوست میرے تصورات سے زیادہ پرسرار ہے لیکن کیا وہ پوری زندگی میرے ساتھ رہے گا کیا اس کا ساتھ چھوٹنے کے بعد میری زندگی کا کوئی مصرف رہے گا اے بھائی کیا سوچ رہے ہو تالوت نے میرے کندے پر ہاتھ مر کر کہا اور میں نے حلو سے دل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار تالوت سے کر دیا تالوت غسیلے انداز میں میری شکل دیکھنے لگا تھا پھر وہ گہری سانس لے کر بولا تم اپنی دنیا کے انسانوں کے انداز میں سوچے ہو دوست ہم تم سے خاصے مختلف ہوتے ہیں ہماری دوستی اور دشمنی پائیدار ہوتی ہے میں نے تمہیں دوست بنایا ہے پوری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا مرنے لگوں گا تو اپنی قوم کے کسی فرد کو وسیعت کر جاؤں گا کہ وہ تمہاری زندگی میں تمہارا خیال رکھے تمہارے ساتھ میرے لمحات دلکش گزر رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دوستی کو زندگی کے کسی حصے میں فراموش نہیں کروں گا لیکن میرے اس وعدے کے ساتھ تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کیا؟ میں نے ہوشی سے پوچھا گو میں آتشی ہوں لیکن اس کے باوجود غلطیوں سے مبراہ نہیں ہوں مجھ سے تمہاری کوئی دلکشکنی بھی ہو سکتی ہے ایسے مواقعوں پر تم ایک مہربان دوست کی طرح میری غلطی کو نظر انداز کر دوگے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا تمہیں ایک اور وعدہ بھی کرنا پڑے گا وہ کیا؟ اس وقت کے بعد ذہن سے ہر تشویش ہر خوف نکال دوگے میں تمہیں کسی وقت اداس نہ دیکھوں ٹھیک ہے یہ بھی منظور میں نے مسکراتے ہوئے کہا خوش رہو اور زندگی کا ہر لطف انسانیت کے دارے میں رہے کے حاصل کرو تاکہ جب موت آئے تو خوشی سے جان دے دو ٹھیک ہے تالوت آج کے بعد سے یہ تردد ختم میں نے کہا اور تالوت نے مسکراتے ہوئے میرا خات پکڑ لیا اب آئندہ پروگرام پر گوھر کرو اس دیز کی فضائیں مجھے راست نہیں آئیں گی تالوت یہاں سے میری بہت سی یادیں وہ بستہ ہیں اس ملک سے میرا جی بھر گیا ہے کیوں نہ یہاں سے کہیں ہو چلا جائے تالوت نے میرا فکرہ اچک لیا ہاں میں بھی یہی کہہ رہا تھا میں نے کہا تو پھر اس میں سوچنے کی کیا بات ہے ایک بات بتاؤ میں نے کسی خیال کے تحت کہا ضرور پوچھو میری جان اس نے مصرر سے جھمتے ہوئے کہا کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں مصرر سے چمک رہی تھی جس طرح تم چشمت زن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہو جس طرح کہ تم نے مجھے لاکب سے نکال کے یہاں لائے ہو اس طرح کیا ہم دوسرے ممالک میں بھی پہنچ سکتے ہیں یقینا ہمارے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن اس طرح مزا نہیں آئے گا میں سفر کی تفصیلات نہیں جان سکوں گا جو تم دوسرے ملکوں کے لئے کیا کرتے ہو تا پھر میری ایک تجویز ہے بتاؤ بتاؤ جلدی بتاؤ کیوں نہ تم بھی کوئی انسانی شکل اختیار کر لو اور ایک انسان کی حصیت سے میرے ساتھ رہو ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہاری اپنی حصیت تو برقرار رہے گی ظاہر ہے تب ٹھیک ہے ایسی وقت یہ کام کرو چہرہ تم سے مختلف ہوگا بلکل تب دیکھو یہ ٹھیک ہے تالوت نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہٹایا اور ایک عجیب سی شکل کا نوجوان میرے سامنے آگیا نہیں تمہاری ناک بہت لمبی ہے میں نے کہا تب پھر ناک بدل لیتا ہوں اس نے چھٹکی سے ناک اکھار لی اور جیب سے دوسری ناک لگا لی نہیں بات نہیں بنی میں نے کسی قسم کی حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا مفقل فطرت تالوت کی باتوں پر حیرت کا اظہار کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے تب یہ چہرہ کیسا ہے اس نے دوبارہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر اٹھائے یہ بھی ٹھیک نہیں میں نے کہا تب پھر تم اپنی پسند بتاؤ سنیرے بال گنگریالے میں نے کہا اور اس نے اپنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرا اس کے بال سنیرے اور دلکش ہو گئے تھے دودھ کی طرح سفید رنگ پھر میں نے اسے ہدایے دی اس نے ہاتھ چہرے پر رکھ کر ہٹا لیے تھے اب بغیر حدوحال کا ایک سپاٹ چہرہ میرے سامنے تھا جس پر سنیرے گنگریالے بال لہر آ رہے تھے آگے بولو تلودھ کی آواز سنائی دی روشن آکھیں بڑی بڑی بادامی ڈیزائن کی جن کی پتلیوں میں نلاہٹ ہو اور سپاٹ چہر پر دو حسین آکھیں جگمگانے لگیں ستواناک خوبصورت ہونٹ بیزوی تھوڑی بھرے بھرے گال میں بولتا گیا چند لمحات کے بعد ایک وجی نوجوان میں سامنے کھڑا تھا ایک خوبصورت آئیڈیل میں نے اسے مکمل ہو جانے کے بعد دیکھا اور دیکھتا رہ گیا پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا بلکل ٹھیک اب تم جچ رہے ہو اب کیا کروں کسی دوسرے ملک جانے کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کر دو مثلا اس نے پوچھا پاسپورٹ ویزا کچھ سامان اور آسم کو سمجھا دو وہ ان معاملات میں اسے زیادہ تجربے کار ہے تالوت نے کہا اور پھر گردن تیری کر کے آواز دی راسم حاضر ہوں شہزادہ حضور میرا دوست جو کچھ کہے وہ مہیا کرنا ہے اس نے کہا اور میں اس پرسرار غلام کو تمام چیزوں کے بارے میں بتانے لگا اور آسم کے چیرے پر ارجن کے آثار تھے سب کچھ سننے کے بعد وہ بولا میں یہ تمام چیزیں مہیا کر دوں گا لیکن میں ان سے واقف نہیں ہوں چنانچہ میں انہیں انہیں لوگوں سے حاصل کروں گا جو یہ سب کچھ تحلیق کرتے ہیں کیا مجھے کل تک کی محلت مل سکے گی ہاں ہاں کوئی حرج نہیں ہے میں نے کہا کل میں یہ تمام چیزیں پیش کر دوں گا اور آسم نے کہا اسلام کر کے رخصت ہو گیا تالوت میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس کے چمکدار سفید دانتوں سے روشنی پوٹ رہی تھی اور میں اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا غیر ملکی لڑکی ہوگا تو بیڑا گھر رکھ ہو گیا میں نے مسکراتے ہوگا کیا مطلب وہ چونکر بولا آرے تم اس قدر وجی اور شکیل ہو کہ جو لڑکی دیکھے گی دل تھام کر رہ جائے گی یہ وجاہت بھی تو تمہاری ہی دی ہوئی ہے تم ہی ذمہ دار ہوگے تالوت نے بھی مسکراتے ہوئے کہا پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کیوں نہ رات کسی بند کمرے کی بجائے کلے آسمان کے نیچے گزاری جائے ہاں یہ بھی بہت کم وقت رہ گیا ہے آپ کہاں جائیں گے لیکن کب پورے شہر میں پولیس مجھے تلاش کرے گی اس کی فکر مت کرو اور آسم ضرورت کی چیزیں لے آئے تو ہم یہ ملک ہی چھوڑ دیں گے سفر کے بارے میں کیا ہے میں نے پوچھا میں نہیں سمجھا ہوائی جہاز تم نے فضاء میں اڑتے ہوئے دیکھیں ہوں گے دوسرے سمندری جہاز بھی ہوتے ہیں جو سمندر کے سینے پر سفر کرتے ہیں ان سے سفر کرنا ان سے سفر کرنا طبیل ہوتا ہے لیکن خاصہ پرلطف جبکہ ہوائی سفر مختصر ہوتا ہے تا پھر اس سمندری سفر امدارے گا ہواوں کے دوش پر تو میں نے بہت وقت گزارا ہے تالوت نے کہا اور میں گردن ہلانے لگا پھر پوری رات ہم نے باتوں میں گزار دی تالوت سمندری سفر کی تفصیلات مجھ سے ملوم کر رہا تھا اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اب ایک انسان کی حسیت سے اس کی بھی وہی شخصیت ہوگی اور وہ انسانوں کے سے انداز اپنائے گا صبح ہونے پر ہم پارک سے نکلا اور سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے گو رات جا کر گزاری تھی لیکن ایک تو خوشائند خیالات اور اوپر سے تھنڈی ہوا کے فرد بخش چھونکے ذہن کو ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہو رہا تھا شام ہو چکی تھی ہم بازار میں نکلائے سفر کے لیے زوردار شاپنگ شروع کر دی اور پھر ایک بھرے بازار کے فٹ پات پر شام کے خبرات پر میں نے اپنی تصویر دیکھی جو پہلے صفحے پر شایع ہوئی تھی میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تالوت میں نے تالوت کا شانہ دبایا ہوں وہ چونک پڑا ادھر دیکھو میں نے فٹ پات پر اخباروں کے دھیر کی طرف اشارہ کیا اور وہ چونک کا میترف دیکھنے لگا پھر اس نے آگے بڑھ کر اخبار اٹھا لیا اور حاکر کوئی سکھا دے کر میرے قریب آ گیا کیا لکھا ہے پڑھو خطرناک مجرم ایک بار پھر پولیس کی آنکھوں میں دھول جو کر لاکب سے فرار ہو گیا بڑی سرکی تھی اس کے نیچے آرخ جمال کی تفصیلی خبر تھی پولیس افسروں کے بیانات تھے آرخ جمال کو ایک خطرناک مجرم قرار دیا گیا تھا جن تھائی چلاک و پرسرار تھا پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت جلد مجرم کو دوبارہ گرفتار کر لے گی اور اس بار پولیس کو جل نہیں دے سکے گا تالوت یہ حبر سنکا مسکرانے لگا مسکرارے ہو میری جان پر بنی ہوئی ہے کاش جہاز آج رات ہی روانہ ہو سکتا ہماقت بے وکوفی تم نے پھر بزدلی کا مظاہرہ کیا تالوت نے آنکھا انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اس بار وہ پولیس کو جل دے کر نہیں نکل سکے ممکن ہے وہ میری ٹانگیں ہی توڑ دار لیں تا پھر ہم یہاں سے سیدھے پولیس ہیڈکوارڈر چلیں گے دیکھتا ہوں کہ تماری ٹانگیں کیسے توڑیں گے ارے نہیں میرے بھائی خدا کے لیے کوئی اہمکانہ زید مت کرو بس جلدی سے نکل چلو اب تو ہوتل میں بھی ہترہ ہے سارے خبرات میری تصویریں شائع کی ہیں میرے لیے ہر طرف ہترہ ہی ہترہ ہے میں نے بتواسی سے کہا خریداری کریں گے بزار کی ایک ایک دکان گھومیں گے تالوت نے زید کرتے ہوئے کہا دیکھتا ہوں پولیس کیسے رکھتی ہے تالوت میرے دوست میں نے کہہ رہا چاہا لیکن تالوت میرے چہرے پر ہاتھ رکھ دیئے میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگا تالوت کے ہنٹوں پر مسکرات ابر آئی تھی بس بس جانے دو میں نے تواری بات مان لیا زیرا کسی آئے نہیں میں اپنی شکل دیکھ لو اس نے ایک اور میں چونگ پڑا سامنے ایک پان کی دکان تھی میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا پھر میں نے ایک تھنڈی سانس لی میں ایک بوڑے کی شکل میں تھا خود اپنی صورت نہیں پہنچا سکتا تھا آپ تو ٹھیک ہے ہاں میں گہری سانس لے کر بولا پھر میں تالوت کے ساتھ چل پڑا ہم دکانیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ بڑی بڑی موچوں والا کادمی کندے پر امال ڈالے ہمارے نزدیک سے گزرا چاہیے صاحب اس نے تالوت کی طرف جھک کر کہا کیا تالوت چونکر رک گیا گھر کی پلی ہوئی ہے دلال نے مسکراتے ہوئے کہا ارے بھائی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے تالوت نے میری طرف رکھ کر کے کہا آگے بڑھو آگے بڑھو میں نے اسے شانے سے دکھیلتے ہوئے کہا اور دلال میوس ہو کر آگے بڑھ گیا کیا معاملہ تھا مجھے بھی تو بتاؤ ارے یار تمہارے مطلب کی بات نہیں تھی میں نے کہا مگر وہ گھر کی پلی کس چیز کی بات کر رہا تھا تالوت زد کرنے لگا مجبورا مجھے اسے توافیوں کے کاروبار کے بارے میں بتانا پڑا میں نے اسے بتایا کہ بہت سی توافییں صرف گانے بجانے کا کاروبار کرتی ہیں بہت سی اسمت پروشی کا تب پھر تم نے مجھے اسے لا علم کیوں رکھا تالوت نے شکایت کی اس لئے کہ تم زد نہ کرنے لگو زد تو میں اب بھی کروں گا سنو ہم اسمت پروش عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے لیکن گانہ سننے میں کیا حج ہے ارے لیکن وہ جگہ شریفوں کے قابل نہیں ہے مہت کو شریف نہیں سمجھتا سمجھے میں ضرور وہاں چلوں گا تالوت بری طرح آڑ گیا پھر جب اس نے کہا یار تم کیسے آدمی ہو میں تمہاری دنیا دیکھنے آیا ہوں مجھے اس انوکی دنیا کے ایک ایک پہل اسے روشناس کرا دو پھر جب تم میری دنیا میں جاؤ گے تو میں بلا تکلف تمہیں وہاں کے تمام اجائبات دکھا دوں گا تالوت نے اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میں پھر انکار نہ کرسکا مجبورا مجھے اس بازار کا رکھ کرنا پڑا جہاں میں کبھی نہیں گیا تھا ہر بالا ہانے سے ہارمونیم ڈھول اور گنگروں کی آوازیں آ رہی تھی تالوت بہت خوش نظر آنے لگا تھا پھر جس ذینے کی طرف ہمارے قدم اٹھے ہم اسی پر چڑ گئے میں سخت سلجن میں تھا لیکن تالوت کے لئے مجھے سب کچھ کرنا تھا وہ بہت شوکین مزاج تھا اور اسے اچھے برے کسی محول کی کوئی پرواہ نہیں تھی ہم اوپر پہنچ کے بہت پڑے حالمہ کمرے میں براک چاندی بچھی ہوئی تھی ساز زندے بیٹھے ساز بجاہ رہے تھے ایک طرف نائکہ بیٹھی چھالیاک اتر رہی تھی اس کے برابر دو حسین لڑکیاں دو زانو بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے تین طرف تماشمین بیٹھے تھے اور ایک سے ایک بہودہ شکل گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گالوں میں گلوریاں دبائے جھوم رہے تھے اور درمیان میں ایک قطالہ عالم مہوے رکس تھی تالوت کی آنکھوں سے مصررت پھوٹی بڑھ رہی تھی میں جھبا جھبا سا تھا برحال ہم بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے نائکہ کی نگاہیں ہمارے طرف اٹھیں وہ تجربہ کار عورت بھام بگئی کہ ہم نئے پنچھی ہیں تالوت بڑی دلچسپی سے رکس دیکھ رہا تھا پھر اس نے میتب جھک کر کہا ہمارے ہاں بھی رکس و سرود کی محفلے ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی کسی جشن کے موقع پر اور ان کا محول اس سے بلکل مختلف ہوتا ہے یہاں صرف دولت لٹائی جاتی ہے میں نے کہا وہ کس طرح تالوت نے پوچھا دیکھو اس اکل کے اندھے کو دیکھو جو دس کا نوٹ ہلا رہا ہے میں نے تالوت کو ایک تماشبین کے طرح متوجہ کیا اور تالوت دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا رکس کرتی توائف آہستہ ایسا تماشبین کے سامنے پہنچ گئی پھر وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اس نے اس گیت کے کچھ بول تماشبین کو محاطب کر کے گائے اور نوٹ وصول کر کے آگے بڑھ گی میں بھی دوں تالوت نے سرگوشی کی آئے ہو تو دینا ہی ہوں گے مگر ابھی رکو اسی وقت نائکہ کے نزدیک بیٹھی ہوئی ایک لڑکی پانو کی ایک تھالی ہاتھ میں لیے ہمارے طرف آئی یہ لڑکی بھی کافی حسین تھی اور عدب سے ہمارے سامنے بیٹھ گئی پہلے تالوت کے سامنے پان پیش کیا کیا کروں تالوت نے میرے کوہنی ماری کھا لو جب یہاں آئے ہو تو ہر چیز سے لطف اندوس ہو لو اور تالوت نے تھالی سے تمام پان اٹھا لیے اس سے قبل کہ میں اسے روکوں اس نے تمام پان موڑ کر موہ میں ٹھونس لیے لڑکی ہنس پڑی تھی تالوت کا موہ بری طرح بھر گیا تھا آپ کے لئے اور لاتی ہوں وہ بولی رکو میں نہیں کھاؤں گا میں نے کہا اور جیب سے ایک سو کا نوٹ نکال کر تھالی میں ڈال دیا توائف پر اس نوٹ کا بڑا اثر پڑا تھا اور کچھ شوک کریں گے حضور اس نے پوچھا وہ نہیں نہیں میں نے گھبرا کر کہا تالوت پانو کی مسیوت میں گرفتار تھا ورنہ اس شوک کے بارے میں بھی پوچھتا چھالی نہیں کھائیں گے حضور وہ مسکلا کر تالوت سے بولی تم دیکھ رہی ہو اب چھالی کی گنجائش کہاں ہے میں نے کہا وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی میں اگلدان لاتی ہوں اس نے کہا اور اٹھ گئی تالوت گال پلائے بیٹھا تھا پان کی سرخ پیک اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے نکل آئی تھی اور اس کے دو دہیا چیرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی رکس کرتی ہوئی رکاسہ کی نگاہیں بار بار اس کے حسین چیرے پر آ جاتی تھی اور پھر گیت کا ایک مصرہ گاتی ہوئی وہ تالوت کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تالوت کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اس کے گال پھولے ہوئے تھے ورنہ وہ مسکرانے کی کوشش بھی کرتا رکاسہ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ کس نے وہی مصرہ تالوت کے سامنے دھورایا جسے وہ گا رہی تھی اس مصرے میں محبوب کے حسن کا ذکر تھا تالوت گال پلائے گدن ہلا رہا تھا میں نے اس کی کوہنی ماری اور تالوت چونکر مجھے دیکھنے لگا میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی تب میں نے جیب سے سو روپے کا ایک نوٹ نکال کر تالوت کے گال پر رکھ دیا رکاسہ نے نوٹ لیا اور زور سے تالوت کا گال نوچ لیا تالوت کے رخصاروں پر کوئی دباؤ برداشت کرنے کی گنجائش کہاں تھی چنانچہ پانک کی پچکاری رکاسہ کے لباس پر پڑی اور رکاسہ اچھل کر پیچھے ہڑ گئی کسی اور کی حرکت ہوتی تو شاید وہ ناکبن سگوڑ تھی لیکن ایک تو تالوت کی شخصیت اور پھر سو کا نوٹ وہ ہنس پڑی اور تالوت جو بدحواس ہو گیا تھا خوفزدہ نگاہوں سے اس کی شکل دیکھنے لگا رکاسہ ہموش ہو کر اپنا لباس صاف کرنے لگی تھی مجھے بھی اس حادثے کا احساس اٹھنا چاہاں میں نے جلدی سے ایک اور نوٹ نکال کر رکاسہ کی گود میں ڈال دیا اتنی دیر میں دوسری لڑکی اگلدان لے کر آ گئی تالوت چونکر اگلدان دیکھنے لگا تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ پانوں کی مسئبت سے نجات حاصل کر لے بات تالوت کی سمجھ میں آ گئی اس نے اپنا مو اگلدان میں حالی کر دیا رکاسہ نے اپنا لباس صاف کیا لیکن شاید تالوت کے سامنے سے اٹھنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا چنانچہ اس نے دوسرا مصرہ شروع کر دیا اور تالوت مسکرانے لگا یہ توہین ہے نباب صاحب اچانک ایک طرف سے آواز ابری گویا ہم لوگوں کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے آواز کافی زوردار تھی میں نے چونکر آواز کی طرف دیکھا چمکدار شیروانی میں ترچی ٹوپی لگایا بڑی بڑی موچوں والے ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے شکل سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آ رہے تھے کئی مصارب ان کے گد موجود تھے انہی میں سے ایک نئی یہ بات کہی تھی نباب صاحب کا جگالی کرتا ہوا مو رک گیا ان کی بڑی بڑی آنکھیں سرکھ ہو گئیں انہوں نے فوراں سورپے کا ایک نوٹ انگلیوں میں تھاما گرجدار آواز میں بولے ادھر آ جاؤ لڑکی رکاسہ نے پیار بری نگاہ تالوت پر ڈالی پھر وہی مصرہ گاتی ہوئی اٹھ گئی اب وہ نباب صاحب کے سامنے جا بیٹھی یہ کیا ہوا تالوت نے پوچھا یہ عورتیں دولت کی غلام ہوتی ہیں جہاں نوٹ دیکھے لبک پڑتی ہیں آؤ اٹھیں یہاں سے آرے واہ دیکھنے تو یار اچھی لگ رہی ہے تالوت نے کہا پھر جے میں ہارڈ ڈال کر نوٹ نکال لیا لڑکی نے نواب صاحب سے نوٹ لے لیا تھا اب واپس آ جاؤ تالوت نے بھی زور سے آواز لگائی اور میں ایک تھنڈی سانس لے کر رہ گیا تالوت اس رکس و سرود میں پوری ترک ہو گیا تھا اس لئے آپ اسے یہاں سے اٹھا لی جانا مشکل تھا چنانچہ میں نے کوشش ترک کر دی لیکن رکاسہ وہاں سے نہ اٹھی کیونکہ نواب صاحب نے دوسرا نوٹ نکال لیا تھا رکاسہ نے مسکراتی نگاہوں سے تالوت کی طرف دیکھا پھر نواب صاحب کی طرف ہرک کر کے گانے لگی میں نے تالوت کے چہرے کی طرف نگاہ دھڑائی تالوت کو غصہ آ رہا تھا دوسرے لمحے تالوت نے جیب سے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر سامنے رکھ لیں ادھر آ جاؤ رکاسہ اس نے کہا اور رکاسہ نے اس کی طرف دیکھا نائکہ کی آنکھوں میں نوٹوں کی گڑی دے کر چمک پیدا ہو گئی تھی وہ مستربانہ داز میں پہلو بدلنے لگی پھر اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا جو اگلدان لے کر تالوت کے پاس آئی تھی اور لڑکی مسکراتے ہوئی تالوت کے سامنے آ بیٹھی میں کوئی خدمت کروں نواب صاحب اس نے تالوت کو محاطب کر کے کہا اسے بلاؤ تالوت نے سخت لے جے میں کہا اور ایک اور گڑی نکال کر سامنے رکھ لی ریشم دیکھو نواب صاحب بلا رہے ہیں نائکہ دوسری گڑی دے کر بدحواس ہو گئی تھی گاتی ہوئی رکاسہ نے پھر تالوت کی طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن موچوں والے نواب صاحب نے بھی ایک موٹی سی گڑی جیب سے نکال کر سامنے رکھ لی تالوت اسی طرف دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا ہوگا تالوت کو واقعی غصہ آ گیا تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا پھر وہ نوٹوں کی گڑیاں نکال نکال کر ڈھیر کرنے لگا اتنی گڑیاں اس نے سامنے سے جا لی کہ جو اس کی اور میری دونوں کی جبوں میں میں ملا کر بھی نہیں آ سکتی تھی میں نے ایک سہزندے کو جو طبلہ بجا رہا تھا پیچھے لٹتے ہو دیکھا وہ بیچارہ شاید بحوش ہو گیا تھا دوسرے علمے ساز رکھ گئے تمام سازیدیں مو پھڑے نوٹوں کی گڑیاں کو دیکھ رہے تھے تماش بینوں کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھی موچھوں والے نواب صاحب کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے علمے نواب صاحب نے اس کی کلائی پکڑ لی کیا بتبیزی ہے نواب صاحب عذاب محفل سکھیں نائکہ پوری طرح تلوت کی طرف دار ہو چکی تھی بکواس مت کرو بائی جی اس کل کے چھوکرے کی یہ مجال کے نواب چھٹن کے مو آئے یاد رکھو ہمارے ٹکروپل پل رہی ہو اس نو دولتیہ کے سامنے پرانے گاہکوں کی توہین کر رہی ہو نواب صاحب کے مساحب نے بگڑتے ہوئے کہا اتنی دیر میں ناچنے والی نواب صاحب سے کلائی چھڑا چکی تھی چنانچہ وہ پلٹ کر تلوت کے پاس پہنچ گئی محفل خراب نہ کریں نواب صاحب خواز میں بیٹھیں ناکہ نے پھر کہا پھر سازیندوں کو اشارہ کیا ساز پھر وجنے لگے لیکن سازیندوں کی نگان نوٹوں کے دیر پر تھی بائی جی تبلچی کی گنجی کھوپڑی پر ہاتھ مار مارکوں سے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اے گزل پیش کروں نواب صاحب ریشب نے تلوت کے لباس کے دامن سے کھیلتے ہوئے کہا ضرور ضرور تم بہت اچھا کہتی ہو تلوت نے ترنگ میں کہا اور لڑکی سمل کر بیٹھ کی لیکن نواب چھٹن اپنے مسابقوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تب بے دفعان اٹھا کر پھینک دو ان دونوں سالوں کو نواب چھٹن کی چنگار سنائی دی ان کے چمچے ہمارے طرف بڑھے صورتحال بگڑتی دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ گیا سنیے سنیے تو صحیح نواب صاحب میں نے دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا لیکن نواب چھٹن کے ایک بدماش نے میرا گربان پکڑ کر ایک زوردہ جھٹکا دیا اور میں بائی جی پہ کلابازی کھا گیا ہائے ہائے نوابو سندلیو چلو ذرا ان موٹے بدماشوں کی بدماشی نکال دو ہائے بلا رمضانی دادا کو یہ بدماشی یہاں نہیں چلے گی نواب چھٹن بائی جی میرے نیچے دبی ہوئی چیخیں اور پھر مجھے خود پر سے ڈھکیلتے ہوئے بولی اے ہے ذرا جان پکڑو میاں ایک دھکے میں کلابازی کھا گئے لیکن نواب چھٹن کے چار پٹے مو چمچے نے مجھے جان نہ پکڑنے دی اس نے میرا گریبان پکڑا اور پھر ایک ہاتھ جھاڑ دیا میں اتنا بدحواست تھا کہ پھر گر پڑا سب کچھ اچانک ہو گیا تھا میں مدافع تھی کن میں لگا ہوا تھا اور بدماش تالوت وہ ریشم سے گفتگو کر رہا تھا ریشم بھی بدحواست تھی لیکن وہ تالوت کو نراز کرنا نہیں چاہتی تھی میں فیل بگڑ چکی تھی تماش بھی ان کوٹے سے فرار ہو رہے تھے نواب چھٹن اور ان کے آدمی رہ گئے تھے نائکہ کے نوابوں اور سندلیوں بھی نواب کے سامنے ہاتھ جڑے کھڑے تھے وہ شاید نواب صاحب سے لڑنا نہیں چاہتے تھے یہ تو میں بعد میں ہی ملوم ہو سکا کہ نواب صاحب اصل میں نواب کی وجہ بہت بڑے گنڈے تھے بہرحال مسئیبت میری آئی ہوئی تھی صرف میں تھا جو نواب صاحب کے آدمیوں کے ہتے چڑھا ہوا تھا اور دو تین آدمی میری خوب مرمت کر رہے تھے پھر بھلا ہو نواب چھٹن کا وہ آگے بڑے انہوں نے ریشم کو بازو سے پکڑ کر تالوت کے سامنے سے اٹھا لیا تب تالوت چونکا اس نے غسیلی نگاؤں سے نواب صاحب کو دیکھا پورا سرار لیجے میں بولا چھوڑ دو اسے ابے جا نواب چھٹن سے واقف نہیں کیا مار مار کے بھوسا بھر دوں گا نواب صاحب نے کہا ان کے دو آدمی جلدی سے ان کے قریب پہنچ گئے لیکن اچانک ان کی چیخیں سنائی دیں تھیں نواب صاحب نے چونکرے نے دیکھا اور پھر ان کا مو بھی حیرہ سے پھیل گئے ان کے دونوں آدمیوں کے ہاتھ فضاء میں چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ندیدہ ہاتھوں نے ان کی گردنیں پکڑ لی ہوں پھر وہ دھماکوں کے ساتھ نیچے گرے تالوت نے میری طرف دیکھا اس کا دو آدمیوں نے میری ٹانگے و ہاتھ پکڑے ہوئے تھے وہ مجھے جھولا جھولا کر دور پھینکنا چاہتے تھے لیکن اسی وقت ان دونوں کے مو سے عجیب سی آوازیں نکلی میں پٹ سے زمین پر گر پڑا وہ دونوں دھوبی پارک کے ذریعے نیچے گرے تھے پھر کسی ندیدہ ہاتھ نے نواب صاحب کی ٹوپی اچک لی خوپڑی نواب صاحب کی بھی گنجی تھی درمیان میں چندیاں چمک رہی تھی نواب صاحب پاگلوں کی طرح پلٹے لیکن چٹاہ کی آواز دور تک پھیلی نواب صاحب کا بھیجا ہل گیا ہوگا وہ چکرا کر گر پڑے اور زمین پر اس طرح ہاتھ پو مارنے لگے جیسے پانی میں تہہ رہے ہو اور دوسری طرف ان کے آدمی کی بری حالتی وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے لیکن ان کی ٹانگیں اس انداز میں پھیل جاتی کہ وہ گر پڑتے اب ان کے حلق سے ڈری ڈری چیزیں نکل رہی تھی نواب چھٹن کو کسی بڑے جنجال کا احساس ہو گیا تھا اس لئے پھل وقت اس نے باگنے میں ہی افیت سمجھی دوسری ان میں وہ اٹھا درواز ایک طرف لپکا لیکن درواز تک پہنچتے پہنچتے تین بار پوری طرح اندھے مو گرا جیسے کسی نے اقب سے لادر سید کی ہو تالوت مسلمانہ انداز میں ریشم کا بازود تھامے کھڑا تھا نواب صاحب کے فرار کے بعد بھلا ان گنڈوں کی کیا مجال تھی کہ رک جاتے وہ بھی گرتے پڑتے بھاگ نکلے نائکہ سا زندے کونوں میں دپکے کھڑے تھے اہمکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا میں اہمکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا پھر نائکہ کوئی ہوش آیا تالوت کے رکھے ہوئے نوٹ چار تر بکھر گئے تھے اور نائکہ کا جسم ہولے ہولے کام رہا تھا ارے دیکھتے کیا ہو کمبختو فرش کی صفائی کرو حضور نواب صاحب کی توہین ہے یہ جلدی کرو ریشم نواب صاحب کو اندر لے جاؤ ان کی حاضر مدارت کرو کمبخت گنڈوں نے نواب صاحب کے مزاج کو پرگندہ کر دیا ہوگا آری مردار جاتی کیوں نہیں نائکہ ریشم پر بگڑ گئی اور ریشم میں مسکراتے ہوئے تالوت کا بازو پکڑ لیا پھر اس نے جھو کر تالوت کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا بدماش تالوت نے میری طرح رکھ کر کے آنکھ دبائی اور مسکراتا ہو ریشم کے ساتھ چل پڑا میں البتہ وہیں کھڑا تھا فرش کی صفائی صرف نوٹوں کو چننے کی حد تک تھی نائکہ پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے تھی کہ نوٹ چننے والے ست زندے کوئی نوٹ اپنی جیب میں نہ کس کھا لیں پھر اسے میرا خیال آیا وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب پہنچ گئی ہمارے ساتھ بہت برا سلوکین مسٹنڈوں نے چوڑ تو نہیں آئی اس نے مسکراتا ہوئے میرے بازو سے رکھ سار رگڑتے ہوئے کہا اس پلپلی بڑھیا کی اس حرکت پر مجھے گستہ آ گیا میں نے نفرہ سے اپنا بازو سے چھڑا لیا آئے واہ مولوی صاحب جوانی میں کیا کیا نہ کھیل کھیلے ہوں گے اب اس طرح بازو چھڑا رہے ہو انسان بڑا ہو جائے مگر دل جوان رہنا چاہیے میری آٹے کی طرح پھولی ہوئی نائکہ نے چندی آنکھوں سے تیر بسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں نے ایک تھنڈی سانس لی ملے یاد آ گیا کہ اس وقت میرا چیرہ ایک بڑے کا ہے جس کے ایک عدد داڑی بھی موجود ہے آؤ کمرے میں چل کر باتیں کریں گے بڑیاں نے میرا بازو پکڑ کر ایک طرف کھینچتے ہوئے کہا ساتھ اس نے آگ سے لڑکیوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ سازندوں پر نظر رکھیں دراصل نائکہ نہیں چاہتی تھی کہ اس زبردست دولت کا کوئی حصہ واپس ہماری جیبوں میں چلا جائے میں نا چاہتے ہوئے بھی نائکہ کے ساتھ کھیجا چلا گیا اب وہ میرا بازو پکڑے ایک سجے ہوئے کمرے میں داہل ہو گئی میری تو اقل دنگ ہے کم بہت نواب چھٹن بڑا بدماش ہے اس کے گنڈے سڑکوں پر چاکو لیے پھرتے ہیں مگر یہاں سے کیسے بھاگے خود و خود چیخ رہے تھے میاں یہ کہاں کے نواب ہیں وہ ہی بتا سکیں گے بائی جی میں نے بیزاری سے کہا تم ان کے نوکر ہونا جی نہیں ان کا چچا ہوں میں نے بل بلاتے ہوئے کہا اے سبحان اللہ بڑے زندہ دل چچا بتیچے ہیں اللہ رکھے چاند سی صورت پائے ہیں نواب صاحب نے اور تم بھی کسی زمان میں کم نہ ہوگے سچ بتاؤ کتنیوں نے آہی بھرے ہوں گی ہوش میں آو بائی جی میں شریف آدمی ہوں میں نے کہا آئے ری شرافت ہم اس پر کون سا قبضہ کر رہے ہیں بائی جی نے میری داڑی کو نوچتے ہوئے کہا اور پھر میں غصے کے عالم میں کھڑا ہو گیا بس ہم چلیں گے بائی جی اسے آواز دو اے میاں ہمارے بھی دل ہے اب ایسی بھی کیا بے رخی پھر نواب صاحب کی تو جوانی ہے لڑکی بھی ان پر مر بیٹی ہے ایسے تو نہیں چھوڑے گی بائی جی نے مٹکتے ہوئے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس بڑیا کا سر دیوار سے دے باروں نہ جانے کہاں سے اس منحوس علاقے میں آپ ہنسا تھا اور تالوت وہ بے وقوف تو اس وقت چگت بن گیا تھا جانے بجے بغیر ہر چیز میں دلچسپی لینے رگا تھا بائی جی مجھے بور کرتی رہی اور میں بچو تاب کھاتا رہا بائی جی کی کوشش تھی کہ ہمارے بارے میں پوری تفصیل ملوم کھا لیں لیکن مجھے تو ان کی اداوں سے ہی نفرت ہو رہی تھی فقتن بار شور کی آواز سنائی تھی اور بائی جی چونک پڑی میں بھی شور کی ادھر متوجہ ہو گیا ٹھیرو میں دیکھوں کیا ہے اس کمبت نواب چٹن سے ہترہ ہے بہت بڑا گنڈا ہے وہ بائی جی کے لیجے میں کسی قدر بدحواسی ٹپک رہی تھی وہ چھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی میرے کمرے میں رہنے کی کوئی تک نہیں تھی چنانچہ میں بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر باہر نکل آیا میں سوچ رہا تھا کہ تالوت کو آواز دوں کہ اور یہاں سے نکل چلوں یکی میری نگاہ ایک جھروکے پر پڑی جہاں سے بائی جی کا جہاں سے بائی جی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ ہی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی نیچے بھیجو اس نواب کے بچے کو روشن بھائی اگر زندگی چاہتی ہو تو نواب کو نیچے اتارو میں نے بائی جی کی پس پر جا کر جھروکے کے باہر جھانکا نواب چھٹن بیس پچی سگنڈوں کے ساتھ کھڑا چیخ رہا تھا اس کے آدمیوں کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاکو ہاکی سٹیکس اور ایسے ہی دوسرے ہتھیار تھے بائی جی نے میری طرف دیکھا میرے چہر پہ بھی پسینہ آ گیا تھا اب کیا ہوگا نواب صاحب خطرے میں ہے خدا غرط کرے اس نواب چھٹن کو ارے نکالو تو صحیح اس نواب کے بچے کو کہاں ہے میں نے دانت پیستے وکا آؤ نواب صاحب کو تلا دینا ضروری ہے بائی جی نکالو ان کا چیرہ پیلا پڑ گیا تھا میں اس کے ساتھ چل پڑا تھا بائی جی ایک کمرے کے سامنے پہنچی ریشم دروازہ کھل وہ نواب چھٹن کا بچہ آ گیا ہے ارے جلدی کار نواب صاحب کو پچھلے دروازے باہر نکال دے اگر وہ اندر گز گیا تو دروازہ کھلا تعلوت مسکراتا ہوا باہر آ گیا کیا بات ہے اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بچہ وہ نواب چھٹن بہت سے لوگوں کو لے کر آ گیا ہے سب کے ساتھ مسلح ہیں اچھا ریشم پھر آوں گا انتظار کرنا ضرور تشریف لائیے نواب صاحب اب آپ کے بغیر تو زندگی بیکار ہے ریشم نے اداسی شکل بناتے ہوئے کہا پھر ناکی کے طرف دیکھتے ہوئے بولی نواب چھٹن کو ٹھنڈا کر دوں نہ ماں میں نواب صاحب کو پچھلے دروازے باہر لے جاتی ہوں ہم چور نہیں ہیں ریشم سامنے سے ہی جائیں گے ہاں اگر تم چاہو تو جھروکوں سے نواب چھٹن کا حشر دیکھ لو تالوت نے بڑے موڑ میں کہا میں دانت پیسنے لگا آؤ تالوت نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا پچھلے دروازے نکل چلو بھائی کیوں موت کا آواز دے رہے ہو میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور جواب میں تالوت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میری گردن جھوک گئی آؤ اس نے پھر کہا اور میں بادل نخواستہ اس کے ساتھ چلنے لگا اس نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس حسلے میں بہت کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے بہرحال مجھے علم تھا کہ تالوت کون ہے ہم باہر نکلائے نواب چھٹن اور اس کے آدمی دروازے کے سامنے ہی موجود تھے ہمیں دیکھتے ہی نواب چیخہ یہی دونہ ہے پکڑ لو لاشک رادو سالو کی دیکھ لوں گا تالوت نے باعث سیمت رکھ کر کے کسی کو آواز دی الفاظ میری سمجھ میں نہیں آسکے تھے لیکن میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنے ندیدہ غلام کو آواز دی تھی نواب چھٹن کے آدمی ہم پر چھپتے لیکن پھر اس طرح ٹھٹک گئے جیسے کسی نظر نہ آنے والی دیواز سے ٹکرا گئے ہوں ان کے چیروں پر حیرت کے اثار نظر آئے تھے ابے نام مردو کھڑے کیوں ہو گئے پکڑ کر چمڑی دیڑ دالو سالوں کی نواب چھٹن پھر چیخا اور پھر میں نے ایک اور حیرت انگیز انظر دیکھا اچانک نواب چھٹن کے جسم سے لباس گائب ہو گیا تھا اور وہ مادرزار برہنا کھڑا چیخ رہا تھا ہاں سر پر ٹوپی موجود تھی نواب چھٹن کے آدمیوں نے اسے دیکھا اور مو پھاڑ کر رہ گئے خود نواب چھٹن کو ابھی تک لباس گائب ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا استاد استاد تمہارے کپڑے بلاہر اس کے ایک ساتھی نے کہا نواب چھٹن چونک پڑا اس نے اپنا جسم دیکھا اس کا مو تاجب سے کھل گیا رہ گئے جمع ہو گئے تھے اب وہ بے تہاشا ہنس رہے تھے نواب چھٹن اچھل کر بھاگا لیکن اچھلنے سے اس کے قدم زمین پر سے اٹھے تو پھر زمین نہ چھو سکے اب وہ فضاء میں کئی فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا اور بھاگنے کے انداز میں ہاتھ پوں مارا تھا لیکن قدم زمین میں پڑھتے تو آگے بھاگتا ایک ہی جگہ لٹکا سائیکل چلانے کے انداز میں ہاتھ پوں مارا تھا اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں اس کے تمام ساتھی اس کے طرف لکے پھر کسی نے بھوت کا نارہ لگایا اور نواب چھٹن کے جانباز ساتھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے راہ گیر حیرزدہ بھی تھے اور کیکے بھی لگا رہے تھے نواب چھٹن پوری قوت صرف کر کے سائیکل چلا رہے تھے آو تالوت نے مجھ سے کہا اور ہم دونوں لوگوں کے مجمع سے اتمنان سے گزرتے چلے گئے کافی دور آ کر ہم نے ٹیکسی روکی اس میں بیٹھ کر ہم ہوتل چل پڑے میں ہموش تھا تالوت بھی ہموش تھا اس کے چیرے پر عجیب سے تاثرات تھے تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوتل پہنچ کے بل ادا کر کے ٹیکسی سے اترے اور اپنے کمرے کے ذرف چل پڑے کمرے میں پہنچ کر تالوت نے گہری سانس لی اور ایک آرامدے کرسی پر پاؤں پھلا کر بیٹھ گیا پھر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا کیا بات ہے میری جان اس نے آکھ مار کر کہا کیا بات ہے میری جان اس نے آکھ مار کر کہا فضول بکواس مت کرو تم خود رنگ رلیوں میں مست تھے اور چھٹن کے آدمی میری مرمت کر رہے تھے میں نے بگڑے ہوئے لے جی میں کہا ہاں یار مازد خواہ ہوں اس وقت میں واقعی تمہاری طرف وجہ نہیں دے سکا تھا بیرل کیسی رہی لانت ہے تمہاری زید تو مجھے لے ڈوبے گی انہی ہنگاموں کی وجہ سے تو میں نے اپنی مصنوعی دنیا چھوڑی ہے پیارے جی لینے تو کچھ دن میں تمہاری منت کرتا ہوں اس نے ایسے انداز میں کہا کہ میرا غصہ کافور ہو گیا تم تو اپنی پر اصرار کوتوں کی وجہ سے محفوظ رہتے ہو لیکن میرے سینے میں کسی دن کوئی چاکو گولی اتار دے گا اور پھر وہ اس منحوز بڑیا مجھے اپنے بڑے آشکوں میں شمار کر رہی تھی تالوت نے کیکا لگایا دلچسپی سے بولا اما سچ کہنا کیا وہ تم سے عشق جھاڑ رہی تھی رہنے دو بس تم نے شکلی ایسی بنا دی ہے میں نے کہا اور تالوت کیکے لگاتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہو کر بولا اگر تم وہاں نہ لے جاتے تو زندگی ادھوری رہ جاتی ہائے ریشم اس نے آنکھیں بند کر کے کہا کیا بکواس ہے صاحب زادے تم ان لوگوں سے نواقف ہو بس یہ اسی حد تک ٹھیک ہے اس سے آگے کچھ تلاش کرو گے تو تمہاری تمام قوتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا تالوت نے نیم واقعوں سے مجھے دیکھا کیا تم ریشم سے متاثر ہوئے ہو میں نے پوچھا تم متاثر ہونے کی بات کرتے ہو میں تو اس کے بغیر زندگی ادھوری سمجھتا ہوں کیا بتاؤں عارف کیسی مسلمہ محبت کرنے والی لڑکی ہے بس ایک دم عاشق ہو گئی اور اپنے سب کچھ میرے قدموں پر نچھابر کر دیا کہہ رہی تھی میرے بغیر جینی سکے گی نہ جانے میں نے چند لمحات میں کیا جادو کر دیا ہے یار قسم لے لو جو میں نے کچھ بھی کیا ہو بس یہ اس کی محبت ہے تالوت نے مسرور ہوتے ہوئے کہا تالوت تالوت خوش میں آو تم ایک طوائف سے متاثر ہو رہے ہو جو ہمارے یہاں سام سے زیادہ ہتنک سمجھی جاتی ہے کیا کہہ رہے ہو آرے وہ خوبصورت لڑکی خوبصورت ناغن کہو کیوں آہر کیوں وہ میرے بھولے دوست وہ طوائف ہے دولت کی رسیہ اس کی نگاہ میں صرف دولت ہے اور دولت ہی سب کچھ ہے جتنی زیادہ جے بھری ہوگی اس کی محبت اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی وہ دولت کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتی میں اس کا مکان سونے چاندی سے بھر دوں گا نوٹوں کے امبار لگا دوں گا اس کے سامنے تالوت نے کہا پھر اسے کیا ہوگا وہ طوائف ہے طوائف رہے گی طوائف اپنی فیدر کبھی نہیں بدل سکتی تمہاری منطق میری تو سمجھ میں نہیں آتی طوائف ہے طوائف رہے گی تو اسے کیا فرق پڑے گا مجھ سے محبت تو کرتی ہے کرتی رہے گی دیکھو تالوت تم اس دنیا سے نواقف ہو تم نے یہ کام میرے سپورٹ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی دنیا سے روشناس کراؤں چنانچہ تمہیں میری باتوں پر اعتبار کرنا چاہئے اس دنیا کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اوہو تم تو سنجیدہ ہوگے میرے دوست لیکن اصل میں تمہاری بات میرے سمجھ میں نہیں آئی تھی تالوت نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوگا تم نے زرینہ کو دیکھا تھا وہ بھی عورت تھی لیکن محبت کی بجائے دولت کی بھوکی وہ فطرتاً توائف تھی جس کی وجہ سے مجھے تکلیف اٹھانی پڑی وہ تمہاری علم میں آ چکی ہیں درینہ جیسی عورتیں ان توائف سے زیادہ ہتناک یوں ہوتی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے اور دھوکہ کہا جاتے ہیں لیکن ان کے بالا خانوں پر ملنے والی توائفوں کی کہانیاں بچہ بچہ جانتا ہے یہ بھی صرف دولت سے پیار کرتی ہیں ہر وہ شخص ان کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے جس کی جیل میں دولت ہو پھر جب ان کی جیل خالی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس طرح سے نگاہیں پھیل لیتی ہیں جیسے کبھی شناسائی نہ رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے تالوت نے حیرت سے کہا وہ تو مجھ سے بے پناہ الفت کا اظہار کر رہی تھی عاملی تجربہ کرنے کا وقت نہیں ہے میرے دوست ہم دوسرے ملک جا رہے ہیں ونہ میں تمہیں اس کی حقیقت دکھا دیتا میں نے کہا تالوت گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر چند منٹ کے بعد اس نے کہا عورت کا ہر روپ میں لی اجنبی ہے عارف لیکن اس کی دلکشی سے میں انہراف نہیں کر سکتا سنو ہم اپنی فوری روانگی ملت بھی کیے دیتے ہیں میں اس عورت کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں ایک بات سمجھو میرے دوست مجھے دنیا کی امارتیں جگہ دینے کا دیکھنے کا اتنا شوک نہیں ہے جتنا یہاں کے لوگوں سے وقت دیا تھا اور ان کے طور طریقوں سے دلچسپی ہے دنیا دیکھنے کے لیے تو میرے پاس بہت سی بہت سی ذرائع ہیں اپنے محل میں بیٹھ کر ایک سفید گول میں میں پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں یا پھر کسی ہوائی تحت پر اس کی سیار کر سکتا ہوں لیکن میری خواہش تو کچھ اور ہے میں ہر چیز کی گہرائی کی تلاش میں ہوں ہمیں بھی دوسرے ملکوں میں نہیں جائیں گے بلکہ اسی ملک کو دیکھیں گے ابھی تو یہاں لاکھوں اور نوکھے کردار بکھڑے پڑے ہیں تو مجھے ان کرداروں سے روشنا سکراؤ ان کی حقیقت دکھاؤ جب کبھی ان سے دل اکتار جائے گا تو پھر کہی اور چلیں گے میں موہ پھاڑے تعلوت کی شکل دیکھنے لگا میرا نادان دوست مجھے الجن میں مطلع کر رہا تھا میری پریشانی بھول گیا تھا چنانچہ میری گردن چھوک گئی ایک حد تک میری اس سے بیتکلفی درست تھی لیکن اگر وہ کسی بات کی ہوائش کرے تو پھر میں کیا حقیقت رکھتا تھا کیوں سے روک سکوں میں تو خود اس کے رحم و کرم پر تھا تعلوت اٹھ کر میرے قریب پہنچ گیا محبت سے میرا بازو پکڑتے ہوئے بولا عارف میرے دوست اگر تم چاہو تو میری یہ ہوائش پوری کر سکتے ہو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا میں در حقیقت اس دنیا کے عجبات دیکھنا چاہتا ہوں مجھے ہر اس چیز سے دلچسپی ہے جس کا وجود میری دنیا سے نہ ہو سنو میں سورت کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتا ہوں جس نے ملے بڑی بے قراری کا اظہار کیا ہے ٹھیک ہے تعلوت جیسا تم پسند کرو گے ویسا ہی ہوگا اس میں نے کہا سنو عارف تم نے ملے لیے ایک چیرہ پسند کیا میں نے اپنا لیا اب میں تمہارے لیے ایک چیرہ پسند کروں گا تاکہ بڑی نائکہ تمہیں اپنا ہم عمر سمجھ کر تم سے عشق نہ شروع کر دے شکر ہے تمہیں میرا خیال تو آیا میں نے ایک گیری سانس لیتے ہوئے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس مسنوی بڑھاپے سے بیزار آ گیا تھا ویسے نئی شکل میں ملی کوئی خطرہ تو نہیں تھا کیوں نہ تعلوت کو ہی خوش رکھ کے زندگی کے مزے لوٹے جائیں چنانچہ میں انہوں کو تیار کر لیا تعلوت نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال لیا اس کے دو کونے پکڑ کر اسے میرے موپر رکھ دیا پس نے دونوں ہاتھ میرے چیرے پر جمائے اور پھر رومال ہٹا دیا رومال ہٹانے کے بعد اس نے میری شکل دیکھے اور مجھ سے لپڑ گیا کون ہے ظالم جو تجھے دے کر بے اختیار نہ ہو جائے اس نے عاشقانہ انداز میں کھا اور میرا دل دھڑک اٹھا کیا در حقیقت تعلوت درست کہہ رہا ہے میں ایک طرف رکھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا پھر آئینے میں اپنا چیرہ دے کر میں مہوے حیرت رہ گیا وہ در حقیقت در حقیقت تعلوت نے مجھے گلفام بنا دیا تھا میرے دل میں مسرد کی لہرے اٹھنے لگیں یہ حسین چیرہ میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا وہ تعلوت کو میں نے اپنی نگاہ میں ایک خوبصور چیرہ دیا تھا لیکن تعلوت کا بخشا ہوا چیرہ اس سے کچھ آگے ہی تھا نئی شکل مل جانے کے بعد میں نے اپنے اندر خاص تبدیلیاں پائیں میرا دل لڑکیوں سے عشق کرنے کو چاہنے لگا کیا خیال ہے تعلوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہیں یہ بحروف ہمارے لئے مسیبت نہ بن جائے وہ کس طرح بس یہ دنیا نیرالی ہے جہاں ایسے ایسے ہنگامے جنم لیتے ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا بہرحال ہمیں تو مسیبتوں کی تلاش ہے ہاں تمہیں ایک چیز اور دینا چاہتا ہوں تعلوت نے کہا وہ کیا میں نے پوچھا راسم تعلوت نے بائی سمت رکھ کر کے آواز دی اور تعلوت کا غلم سر جھکائے اس کے سامنے پہنچ گیا ایک پیالہ آبِ اہن ایک پیالہ آبِ اہن اس نے اسی انداز میں کہا جیسے بہرے کو چائے کا آرڈر دے رہا ہو راسم نگاؤں سے اوجل ہو گیا یہ کیا چیز ہوتی ہے میں نے پوچھا حکیم فلفلاس کا پوری زندگی کا نچوڑ ہے خوب چیز بنائی ہے صرف شاہی خاندان کے یہ مقصوص ہے مگر اس کا فائدہ کیا ہے ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا تعلوت نے مسکراتے ہو کہا پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہو میرے طرف دیکھنے لگا وہ کچھ سوچنے لگا تھا کیا سوچ ہو میں نے پوچھا سوچ رہا ہوں ریشم تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے وہ تم سے اظہار محبت نہ شروع کر دے ریشم ایسا نہیں کر سکتی میرے دوست کیونکہ اس نے نوٹوں کی گڑیت تمہارے جیر سے برامت ہو دے دیکھی تھی ہاں اگر اسے زیادہ دولت میں اسے پیش کر دوں تو دوسری بات ہے او گوڈ بات بن گئی فقتن تعلو چھٹکی بجا کر اچھل پڑا اور میں سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا سنو عارف تم بے پناہ دولت مند بن کر ریشم کے گھر جاؤ گے اس وقت میں غائب پوزیشن میں تمہارے ساتھ رہوں گا دیکھنا یہ ہے کہ وہ تم سے بھی بند کمرے میں اظہار الفت کرتی ہے یا نہیں مسئلہ دو میرٹ میں حل ہو جائے گا میں نے بڑے اعتماد سے کہا تم دیکھو گے وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کا اظہار کرے گی مجھے بہت حیرت ہو گیا عارف وہ مجسم خلوص بنی ہوئی تھی اور سچ جانو اس کی بے پناہ الفر سے تو میں متاثر ہو گیا تھا حالانکہ وہ میرے محل کی قریزوں سے زیادہ حسین نہیں ہے تعلوت نے گہری سانس لے کر کہا اسی وقت پراسم حاضر ہو گیا اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پیالہ پکڑا ہوا تھا جس میں گہرے سرح رنگ کا ایک سیال موجود تھا تعلوت نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا پھر مجھے پیش کرتے ہوئے بولا پوری خوراک ہے پی جاؤ مگر یہ کام کس آتا ہے پی جاؤ اس نے کہا اس کا اندازہ تمہیں خود و خود ہو جائے گا تعلوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے پیالہ اس سے لے لیا سیال کسی کام بھی آتا ہو لیکن وہ بہت ہی خوش ذائقہ تھا میں ایک ایک کترہ پی گیا سیال کے حلق سے اترتے ہی میں نے بڑی بشاشت محسوس کی مجھے اپنے جسم میں ایک انوکی توانائی کا احساس ہو رہا تھا میں نے تعلوت کی طرف دیکھا تعلوت مجھے ہی دیکھ رہا تھا پھر اس نے گردن ہلائی اور ایک طرف بڑھ گیا اور ایک میسے اس نے ایک آہنی مجسمہ اٹھا لیا ڈیکوریشن پیس تھا ٹھوس فلات سے بنا ہوا تقریباً ایک سیر وزنی اس نے ڈیکوریشن پیس وہ ہاتھ سے نہیں توڑ سکتا یہ تو پھر لوہے کا بنا ہوا ہے میں نے گڑھ بڑھا کر کہا کوشی کرو میرے کہنے سے تعلوت نے کہا اور میں سے تاجب سے دیکھنے لگا وہ مجھے ہر کلیس سمجھ رہا تھا لیکن بات تعلوت کی تھی جس کے لئے کوئی چیز نممکن نہیں تھی میں نے تفریحن مجسمے پر قوت صرف کی پھر خود چونک پڑا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ فلادی مجسمہ انسانی ہاتھ کی گرفت میں پچک سکتا ہے لیکن حقیقت سے انکار بھی کیسے کیا جا سکتا ہے مجسمہ موم کے مجسمے کی طرح دب رہا تھا وہ درمیان سے پتلا ہو گیا اس کے دونوں سیرے پھول گئے مجسمے کی حیرت بدل گئی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں اس کے وزن کا نازہ کرنے لگا دراصل میں نے اپنی ایک ذمہ داری اور ہتم کر دی ہے وہاں چھٹن کے گنڈے تمہارے قابو میں نہیں آتے تھے اور انہوں نے تمہارے ساتھ خاصی بتمیزی کی تھی لیکن اب صورتحال دوسری ہے تمہارے جسم میں بے پناہ طاقت ہے جسے تم محسوس نہیں کر سکتے ہاں کبھی اس کے استعمال کی ضرورت پیش آئی تو وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم چاہو گے تالوت تالوت میرے دوست تم مجھے کیا سے کیا بنا دوگے میں نے مسترس سے جھوم کر کہا بس تفریح کرنی ہے اس نے اس لئے ضروریات کے لوازمہ سے عراستہ ہونا چاہیے چائے مگواؤ بھی پروگرم بنائیں گے کیا کرنا ہے تالوت نے لاپروائی سے کہا اور میں نے مجسمے کو دوبارہ ہاتھ میں اٹھا لیا پھر میں نے گھنٹی بجا کر بیرے کو بلایا اسے چائے کے لئے کہہ دیا دوبارہ مجسمے پر قوت آزمائی کرنے لگا بلا دی مجسمہ درحقیقت میری قوت کے آگے موم تھا میں اپنی قوت کو دوسرے طور پر بھی آزمانا چاہتا تھا لیکن ذرا بچکانا بات تھی اس لئے میں نے خود کو باز رکھا اس دوران چائے آگئی اور میں نے اور تالوت نے دو دو پیالیاں پین ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے تالوت نے ایک چسکی لیتے ہوئے پوچھا طویل زندگی گزاری ہے یہ سب کچھ دیکھ لیں گے فی الحال تو اس دلکش مول کو پوری طرح دیکھ لیں ایک بات بتاؤ تالوت تیشم نے تمہارے دل پر قبضہ کر لیا ہے اگر وہ تفاق سے ٹھیک ثابت ہوتی تو تم کیا کرتے فی الوقت تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سنو تالوت ہماری تفریحات کے دوران بہت سے لوگ ملیں گے جو ہمارے ذہنوں کے قریب پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں ان کے چکر میں پڑھ کر چگد نہیں بننا چاہیے اس طرح ہم اجنوں میں پھنچ جائیں گے ممکن ہے تم میرے بارے میں غلط انداز میں سوچنے لگو اور میں تمہارے بارے میں جنانچہ ہمیں ایک مائدہ کر لینا چاہیے کوئی عورت ہماری مزل کبھی نہیں ہوگی ہم ہر معاملے میں ایک دوسرے کے مشوئے کا خیال رکھیں گے فلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کی گہرائی تک پہنچنے میں کچھ وقت صرف کر دے تو کیا حرش ہے میرا مطلب ہے جیسے کہ ریشم کا معاملہ ہاں ایک بات کا بادہ کرتا ہوں اگر یہ لڑکی ریشم تمہارے کہنے کے مطابق نکلی تو پھر کسی اور لڑکی پر اعتباد نہیں کروں گا چلو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنے آئندہ اقدمات کا فیصلہ کریں گے میں نے کہا تعلوت نے تسلیم کر لیا اس کے بعد ہم دوسرے دن کا پروگرام بنانے لگے دوسری شام میں نے خوبصورت لباس زیبتن کیا خود کو آئینے میں دیکھا بس کیا عرص کروں وہ کافکہ شہزادہ لگ رہا تھا پہلے ہوتل والوں دیکھا اور دیکھتے رہا گے ٹیکسی سٹینڈ تک لوگوں کی گاؤں کا مرکز بنا رہا پھر ٹیکسی ہمیں لے کر بزارِ حسن چل پڑی تعلوت میرے برابر بیٹھا تھا لیکن خود مجھے نظر نہیں آرہا تھا بس میں اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا بزارِ حسن پہنچ کر میں ٹیکسی سے اتر گیا بل ادا کر کے میں سیدھا ریشم کے مکان کا رکھ کیا محفل ابھی سجی نہیں تھی لیکن راستے بر دلال میرے پیچھے دوڑتے رہے اور پھر دروازے پر ریشم کے ایک ملازم نے مجھے خوشہ مدید کہا اور میں اندر داہل ہو گیا دوسری لڑکیوں نے میری پذیرائی کی اور مجھے بڑے احترام سے اندر لے گئی ایک خفصورت اور سجے سجائے کمرے میں مجھے بٹھایا گیا توائی پہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی ان کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی گانی کی محفل میں ابھی دیر ہے حضور کو شغل کریں گے ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا نہیں انتظار کریں گے بائی جی کہاں ہے میں نے پوچھا ابھی بلا کر لاتی ہوں ایک لڑکی نے کہا اور دوسری بھی اس کے ساتھ ہی بائی نکل گئی تھی میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں بائی سمد لکری کا پارٹیشن تھا جس کے دوسری طب سے آوازیں آ رہی تھی اتفاق کیا طور پر میں اس پارٹیشن کے دوسری طب سے آنے والی آوازوں کے طرح متوجہ ہو گیا آوازیں واضح تھیں غصہ نہ کرو نواب چھٹن یہ توائف کا کوٹا ہے کسی شریف عورت کا گھر نہیں ہے یہاں کسی پر کوئی پبندی نہیں ہے دولت پھینکو تماشا دیکھو ہم تو تمہیں اپنا آدمی سمجھتے تھے لیکن تم تمہیں آستی میں چھوڑی رکھتے ہو اس مردود نے میری بیسی کی ہے وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گا ورنہ کان کھول کر سن لو کان کھول کر سن لو بائی جی ہون حرابہ ہوگا دو چاہ لاشیں گریں گی ہماری زندگی میں یہ نئی بات نہیں ہے بڑے بڑے تیس مارہان آتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہون کرو تم اس نواب کا ہمارا کیا قصور ہے ہاں تم سے ایک اور ایک درخواست ضرور کریں گے کہ جب تک اس کی جیب میں دولت ہے تم اپنے آپ پر کابو رکھو میں تمہاری ریشن سے اتنا کہا سکتی ہوں کہ اس کی جیب جلدی سے حالی کرا دے پھر میں تمہارے ہاتھوں سے اٹھوا کر باہر پر کوئی دوں گی اب پھر ریشن تمہارے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی ہماری روزی خرام مت کرو نواب چھوٹن اگر زیادہ رقم مل گئی تو اس پر سے تمہیں بھی مل جائے گا تالوت میں نے آواز بریچ کر کہا میں چاہتا تھا کہ تالوت بھی یہ افعاد سن لے سن رہا ہوں تالوت کی سرگوشی سنائی دی لیکن اس بوڑی کی باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں اصل بات تو ریشن کی ہے ہاں ہاں فکر مت کرو میرے دوست ریشن کی باتیں بھی جلدی سن لوگے میں نے کہا پھر دوسری طرف کی آوازیں سننے لگا لڑکیاں شاید بائی جی کے پاس پہنچ گئی تھی چنانچہ بائی جی کے آخری الفاظ سنائی دیئے تھنڈے دل سے گوھر کا لینا نواب چھٹن ممکن ہے وہ آج پھر آئے کال جو کچھ ہوا وہ تمہیں یاد ہوگا ممکن ہے اس کے سر پر ولیوں کا سایہ ہو ہم اس کی عزت کرنے پر مجبور ہیں میں چلتی ہوں اور پھر قدموں کی آواز پر میں سمل گیا چند منٹ کے بعد نائکہ اٹھلاتے ہوئی میرے پاس آگی اس نے بڑی محبت سے میری خیریت پوچھی اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا ہم نے زندگی میں پہلی بار یہاں قدم رکھا ہے بائی جی میں نے شرماتے ہوئے کہا بڑا اچھا کیا میاں یہ سکون کی جگہ ہے یہ انسانوں کے ذہنی گسل کا معقول انتظام ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد محفل ساز منقت ہوگی آپ اس سے آپ اس محفل میں ضرور شریک ہوں لیکن ان آپ محضوظ ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل میں ہمارے لوا اور کوئی نہ ہو میں نے کہاو بائی جی بہت گوھر سے مجھے دیکھنے لگی پھر گردن جکا کر بولیں اس کے لئے ہم مجبور ہوتے ہیں میاں پیٹ کا جھنم بننے کے لئے آپ جیسے شرفہ کے علاوہ غلط لوگ بھی آتے ہیں انہی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے آج کی محفل ہماری ہے بائی جی ہم آپ کو اس کی مو مانگی کیمہ دیں گے دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ آرے یہ سب کچھ آپ پر صدقے آپ کی صورت ایسی مہنی ہے کہ مجھ بڑیا کے دل میں بھی جوانی جاگ اٹھی ہے آپ فکر نہ کریں میاں کس کی مجال ہے جو آپ کے سامنے یہاں قدم رکھ سکے پیسے حضور کا تعلق کہاں سے ہے ہم ایک پہاڑی ریاست کے ولی اہت ہیں یہاں کافی عرصہ قیام کریں گے زہی نصیب زہی نصیب نائکہ کا مو پھیل گیا سچ پوچھو تو میاں یہ محفل شہزادوں کی ہی ہیں بس حالات نے انہیں حراب کر دیا ہاں تو میں سندیندوں سے کہوں کہ انتظام کریں بس ان کم نفتوں کی جیبے گرم ہو جائے تو ہاں ہاں یہ رقم آپ رکھیں ہم ان کو خوش کر دیں گے میں نے بڑے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر بائی جی کا سامنے ڈال دی ایک لاکھ سے زیادہ ہی تھے بائی جی کامتے ہاتھوں سے انہیں سمیٹنے لگی ان کے تو قسمت کھل گئی تھی خواہ میں بھی اتنی رقم یک مشت انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ دو دن ان کی زندگی کے بہت خوش قسمت دن تھے وہ نوٹ سمیٹ کا پلوں میں رکھتے ہوئے اٹھیں اور باہر نکل گئی کہاں ہیں آپ حضرت میں نے آجتہ سے کہا موجود ہوں یہ بڑیہ گرگٹ کی نسل سے ہے شاید یہاں سب ہی گرگٹ ہے میرے بھائی دیکھتے رہو میں نے کہا اور پھر دروازے پر قدموں کی چاپ سن کر ہموش ہو گیا دو خوبصورت لڑکیاں اندر آ گئی تھی انہوں نے جھک کر مجھے سلام کیا پھر میرے قدموں میں آ بیٹھیں ارے ارے یہاں بیٹھیں میں نے جلدی سے کہا ہماری جگہ یہی حضور ہمیں کوئی خدمت بتائیں ایک لڑکی نے میرے گھٹوں پر سر رکھے کہا اوہ شکریہ شکریہ میں نے سبازوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا دوسری لڑکی ہودی اٹھ کر میرے برابر بیٹھ کی تھی میرے ہونٹوں پر مسکرات تھی کیونکہ مجھے ملوم تھا کہ تعلوت مجھے دیکھ کر جل رہا ہوگا لڑکیوں نے اپنے بدن ڈھیلے چھوڑ دئیے ہم نے زندگی میں شہزادے نہیں دیکھے تھے صرف ان کی کہانیاں سنی تھی آج ہماری قسمت کھل گئی دل کی دھڑکنیں دیکھیئے شہزادہ حضور ہر دھڑکن آپ کو بکار رہی ہے میں چونک پڑا میں اس حد تک جانے کے موڑ میں نہیں تھا لیکن لڑکی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا اور اسے دبا رہی تھی دل چاہتا ہے آنکھیں چوم لوں ہائے کیسی کمل جیسی آنکھیں ہیں اس نے دل کی حسرت پوری کر لی اب میرے اوپر بکھلاہر تاری ہونے لگی تھی میں تعلوت کی مجودگی سے شرمندہ تھا پھر نائکہ کی آمد سے میری گلو خلاصی ہوئی وہ دونوں سمل کر بیٹھ گئی کہ آ شرارت کریو لڑکیو شہزادے صاحب کو باہر لے چلو سازندے تیار ہو گئے ہیں اللڑکیو نے میرے بازو پکر کو اٹھایا اور ان کے ساتھ ہی میں حال میں آ گیا جہاں کار ایک بڑے کی شکل میں بیٹھا تھا بڑے احتمام سے مجھے کلین پر بٹھایا گیا ایک لڑکی پان بنا رہی تھی میرے ساتھ آنے والی دونوں لڑکیاں عدب سے سازندوں کے پاس جا بیٹھی سازندوں نے ساتھ شڑے پھر ایک دروال سے سجی بنی ریشم برامت ہوئی در حقیقت وہ ان لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اس کے آنے سے سب کے رنگ پھیکے پڑ گئے لڑکیوں نے ایک غزل شڑی اور ریشم ناچنے لگی استاد میں نے تالوت کو فکارا میں نے ابھی تک ہار نہیں ماننی ہے تالوت کی سرگوشی میری کانوں میں گونجی دیکھتے روکیا یاد کرو گے میں نے کہا اسمبل کر بیٹھ گیا ریشم جان توڑ کر ناچ رہی تھی اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی آنکھوں میں وہی کیفیت تھی جو کل تالوت کو دے کر پیدا ہوئی تھی پھر وہ ایک مصرہ گاتے میں میرے سامنے بیٹھ گئی میں نے جیب میں ہار ڈالا ایک خوبصورت ڈبا نکال لیا اس ڈبے میں ایک خوبصورت ہار موجود تھا جس میں نفیس ہیرے جڑے ہوئے تھے ڈبا کول کر میں نے ہار نکالا اور ریشم کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اس نے مصرہ مکمل کر کے گردن چھکا دی میں نے ہار اس کی گردن میں ڈال دیا وہ پھر کھڑے ہو کر رکس کرنے لگی اس بار میں نے دوسری جیب سے انگوٹھی کی ڈبیا نکال لی یہ تمام چیزیں تالوت مجھے فرام کرتا جا رہا تھا وہ میرے کانوں میں سرگوشی کر لیتا تھا ریشم کے ریشمی ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پینا کر میں نے نوٹوں کی اگڑی کھولی یہ سو سو کے نوٹ اس پر نچھاور کرنے شروع کر دیئے کہیں غزلیں سنیں ریشم ناچتے ناچتے تھک گئی میں بھی انگڑائیاں لینے لگا تھا تب ریشم میرے پاس آ بیٹھی حضور کو میرا رکس پسند آیا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا بے حد کیا تم مجھے تنہائی دے سک ہوگی لونڈی ہوں حضور کی جب سے آپ کو دیکھا ہے دل بے قابو ہے اللہ کہاں سے لائے ہیں آپ پی حسن استاد کا کرم ہے میں نے دلی دل میں کہا تب ریشم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں اس کے ساتھ اٹھ گیا نائکہ اور سازندوں نے جھو کر مجھے سلام کیا اور میں نے نوٹوں کی کئی گڑیاں ان کی طرف اچھال دیں ریشم مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑے اسی کمرے کے طرف جا رہی تھی جس میں کل تعلود گیا تھا باقی لڑکیاں حسرہ سے مجھے تک رہی تھی یہ جگہ آپ کے قابل نہیں ہے یہ جگہ آپ کے قابل تو نہیں ہے لیکن میں نے خوبصورت محل میں آپ کا بند بس کر دیا ہے جانتے ہیں وہ محل کہاں ہے کہاں ہے میں نے پوچھا یہاں اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا ہم اس توفے کی قدر کرتے ہیں میں نے کہا لیکن لیکن کیا حضور ریشم نے مجھے نرم مسیری پر بٹھا دیا اور میری ٹائی سے کھیلتے ہوئے بولی ہمارے قدرہ خادم کا کہنا ہے کہ تم اسے پسند کرتی ہو کون ہے وہ احمق ریشم نے تڑپ کر پوچھا کل اسی نے تمہاری تعریف کی تھی سنا ہے وہ کل یہاں کچھ ہنگامہ بھی کر کے گیا ہے تمہارے لئے اوہ وہ آپ کا خادم تھا ہاں ہماری ریاست کے وزیر کا بیٹا ہمارے ساتھ ہی ریاست سے آیا ہے حضور کہاں راجہ وہ جو کہاں گنگبہ تیلی میرے دل نے تو اسے ایک آق قبول نہیں کیا تھا بس مہاں کے کہنے سے میں نے اس کی دل جوئی کی تھی ہم ایک ایسے پیشے سے منسلک سرکار کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایک کی محبت کا دم بھرنا پڑتا ہے ریشم نے کردن جھکاتے ہوئے کہا تو اس کا خیال غلط تھا کہ تم اس پر مر بیٹی ہو یہاں آنے والے ہر انسان کا یہی خیال ہوتا ہے حضور مگر ہمارا دل جسے چاہتا ہے ہم تو اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تب تم نے ضرور سے پسند کیا ہوگا میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں حضور آپ کے سامنے اس کی کیا حصیت ہم تو آپ کے دیوانے ہیں ہماری قسمت اب آپ سے جدا ہو کر ہم کیسے زندہ رہیں گے نہ جانے کیا جادو کر دیا آپ نے ہم پر سچ کہہ رہی ہے ریشم آپ کی قسم حضور اب آپ کے بنا ہمارا دل نہیں لگے گا اچھا میں نے گریس سانس لی پھر دوسری تفروف کر کے کہا استاد سر پھوڑ دوں گا تم دونوں کا تلوت کی جلائی ہوئی واز ابریو مجھے ہنسی آگئی حضور کب تک یہاں رہیں گے ریشم نے پوچھا بس اب ہم جا رہے ہیں ریشم میں نے کہا ریاست میں بہت سے کام ہماری عدم مجودگی کی بنا پر رکے ہوئے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور ریشم حیرہ سے اچھل پڑی ہاں ہمارا جانا بے حد ضروری ہے آخر کیوں کیا آپ مرلی بھی نہیں رکھ سکتے ہمارا کام ہتم ہو گیا ہے میں نے اس کے سر کو گوھ سے ہٹاتے ہوئے کہا اور ریشم چونکر اٹھ بیٹھی کیا بات ہے سرکار کچھ گلتی ہوگی مجھ سے اس نے سیمی اولیج میں کہا نہیں تمہارا رول تو بلکل ٹھیک ہے البتہ میرا نادان دوست بھٹا کیا تھا کونسا دوست میں کچھ سمجھی نہیں سرکار ریشم نے حیران ہو کر پوچھا ملاقات کرو گی میں نے مسکراتے میں پوچھا شاید حضور کی طبیعت کچھ ناساس ہو گئی ہے ریشم کو میری باتیں بہکی بہکی لگ رہی تھی نہیں نہیں میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے البتہ میرے دوست کا موٹ حراب ہو گیا ہے وہ نادان میری باتیں یقین نہیں کر رہا تھا اور تمہاری محبت میں گرفتار ہونے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تمہاری نگاہوں میں انسان کی دولت اس کا حسن ہوتی ہے لیکن وہ تمہیں کیا جانے اس کا تم سے کوئی تعلقی نہیں ہے مجھے نہیں ہے میرے دوست سرکار سرکار کیا ہو گیا آپ کو ریشم نے مجھے جنجوڑتے میں کہا مجھے نہیں میرے دوست کو کچھ ہو گیا ہے بھائی تعلوت اس مسلم لڑکی کو بتاؤ ہاں کیا ہو گیا مجھے میں نے کہا ہاں مجھے تعلوت کی گیری سانس سنائی دی پھر ہمارے سامنے دھویں کا ایک حیولہ نمدار ہونے لگا ریشم کی آنکھیں حیرہ سے پھٹ گئیں وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے آڑ گی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس دھویں کو دیکھنے لگی جو انسانی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا لیکن اسے جو شکل برامد ہوئی اسے دیکھر میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے شکل ایسی ہی بھیانک تھی اس کے ہاتھ پاؤں سوکھے سوکھے تھے جسم پر لمبے لمبے بال تھے پیرا کسی مٹکے کے برابر تھا دانت لمبے اور نوکیلے تھے اور تقریباً آٹھ انچ لمبی سورہ زبان باہر لٹکی ہوئی تھی آنکھیں سفید تھیں اور پتلیوں کی جگہ دو کھڑی لکیریں نظر آ رہی تھی بدنما ہاتھوں میں ڈیر 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 انچ لمبے ناکھو نکلے ہوئے تھے پھر اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اوریشن کی بھیانک چیخ کمرے میں گونج اٹھی دوسرے لمبے اس نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگل گا دی وہ بے تہاشا چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی کیسی رہی بھیانک شکل نے میرے طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اس کی مسکرہ ہٹ بھی بہت حطرناک تھی لیکن آواز تالوت کی تھی میرے خدا یہ تم ہی ہو آؤ ذرا بائی جی سے بھی ملاقات کریں تالوت نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا سچی بات تو یہ ہے کہ تالوت کی یہ بھیانک شکل دے کر میری بھی سٹی گم ہو گئی تھی لیکن بہرحال میں اپنے دوسر کی پرسرار کوتوں سے واقف تھا میں بادل نخواستہ اس کے پیچھے نکل آیا ریشم کی چیخیں سن کر نائکہ دوسری لڑکیاں اور سازندے دوڑ پڑے تھے لیکن جو ہی تالوت ان کے سامنے آیا لڑکیاں چیخ کی بھی پلٹ کر بھاگی نائکہ کا موں کھلا رہا گیا اس سے خوف کی وجہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی سازندے ایک دوسرے سے چمٹ گئے تھے تب تالوت نائکہ کے پاس پہنچ گیا اب تو میں تمہیں پسند کرتا ہوں موٹی بھینس اس نے نائکہ کے دونوں شانے پکڑ کے ہلاتے ہوئے کہا مر گئی مر گئی ہائے مر گئی بچاؤ بچاؤ نائکہ سامنے و انداز میں بولی میرے سامنے میں نہیں آیا تھا کہ کیا کروں میں سمجھ گیا تھا کہ تالوت کا موٹ بہت خراب ہے وہ نائکہ سے انتقام لیے بغیر نہیں رہے گا موٹ بند کر لو ورنہ گردن دبا دوں گا تالوت گر آیا اس کی خوفناک شکل پر یہ گرراہٹ نائکہ بری طرح دہشت زدہ ہوگی ارے بچاؤ استاد جی چھٹن ہان آگیا ہو ارے میری جان بچاؤ بائی جی استاد اپنی جگہ کھڑے کھڑے چیخے چلو حال میں چلو سب دروازے بند کر دو کسی نے چیخنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو گردن دبا کر مار ڈالوں گا تالوت نے پھر کہا وہ بائی جی کو حال کی طرف ڈکیلنے لگا سب کو سامپ سونگ گیا تھا اب کسی کی آواز بھی نہیں نکل لی تھی ریشم دوسری لڑکے سلپٹی کھڑی تھی سب کا برا حال تھا تالوت سب کو ہنکتا ہوا حال میں لے آیا پھر وہ اسی خوفناک شکل میں گاؤت اکیے سے لگ کر بیٹھ گیا چلو ساز سنبالو اس نے سازندوں سے کہا لیکن سازندے اپنی جگہ کھڑے کام پر رہے تھے تب تالوت نے بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور پتھلا ہاتھ لمبا ہوتا گیا اس نے ایک استاد جی کی گردن پکڑ کر ساز کے قریب اٹھا دیا جو ترچی ٹوپی پہنے ہوئے تھے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور موچھے بڑی نوکیلی تھی استاد جی دیشے سے گھگیا رہے تھے ان کی ترچی ٹوپی پیشانی پر جھکائی تھی تم لوگ بھی ساز سنبالتے ہو یا تالوت گرجہ تمام سازندوں نے سازندوں کے طرف دوڑ لگائی ان کے پورے جسم کام پر رہتے چلو بائی جی شروع ہو جاؤ سازندوں کے ساتھ سنبالتے ہی تالوت نے کہا میں مر جاؤں گی بائی جی گھبرائے ہوئے لے جے میں بولی مر جانا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا تالوت نے کہا اری ریشم زمورت پکھرائے سناؤ گزر سناؤ ناچو ناچو گی تو تم بائی جی جلدی کرو ورنہ تالوت نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا اور بائی جی بری طرح چیشنے لگی لیکن اب تالوت کا دوسرا ہاتھ بھی لمبا ہونے لگا تھا اس نے کہا سے بائی جی کا مو دبایا اور دوسرے سے ان کی چوٹی گزیرتا اور فرش کے درمیان لے آیا ناچو بائی جی ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا چلو بے ساز بجاؤ اس نے ساز زندوں کی طرف رکھ کر کے کہا اور تبلچی تبلہ پیٹنے لگے ہر مونیوں والا جلدی جلدی دھونکنی دھونکنے لگا ہر ساز اپنے اپنی راگنی لاپ رہا تھا کوئی نغمہ نہیں تھا کوئی سور نہیں تھا سب دہشے زیادہ انداز میں ساز بجا رہے تھے پھر موٹی بھینس ماں بائی جی ان سازوں پر ترکنے لگی اپنے ہاتھی جیسے بے ڈول جسم کو بے تکے انداز میں اچھال رہی تھی بار بار پلٹ کر تالوت کی طرف دیکھتی پھر خوف سے آنکھیں بھیج کر ناشنے لگتی ان کے پورے جسم سے پسینہ بیہ رہا تھا موک کتے کی درہا کھلا ہوا تھا سینہ پھول اور پچھک رہا تھا پھر ناشتے ناشتے ان کا پاؤں ساری میں پھنسا اور وہ بینگنگ کی طرح لڑک گئی لڑکیاں گرچہ خوفزدہ نہ ہوتی تو ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتی خود میری بری حالت تھی لیکن تالوت کے دانت نکلے ہوئے تھے وہ اپنی خوفناک گردن ہلا رہا تھا اور پھر اچانک وہ اپنی اصلی شکل میں آگیا وہی شکل جو میں نے اس کے لئے منتر کی تھی ابھی تک کسی کی نگاہ اس کی بدلی ہوئی شکل پر نہیں پڑی تھی سب کے سب اپنی مسئیبت میں گرفتار تھے بھائی جی اس طرح چت پڑی سی جیسے روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہو لیکن پھر ان کی نگاہ تالوت پر پڑ گئی بچتے ہوئے ساز رک گئے تالوت کھڑا ہو گیا اچھا بھائی جی خدا آفیس اس نے کہا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بھولا چلو بھائی واپس چلیں یہ لوگ اب بھی گھاٹے میں نہیں ہیں انہیں اتنا مل گیا ہے جتنا یہ پچاس آدمیوں کو بیوکو بنا کر نہیں حاصل کر سکتی تھی اس نے کچھ نہ کہا اور تالوت میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا اس نے سیڑیوں پر زور سے میرا ہاتھ کھینچا اور میں اندھے موں گرتے گرتے بچا میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن تالوت نے مجھے سنبھال لیا تھا جب میں نے محول پر نگاہ ڈالی تو سمجھ گیا کہ تالوت نے مجھے کیوں جھڑکا دیا تھا ہم ہوتل میں اپنے کمرے میں کڑے تھے میں نے گیری سانس لیا اور ایک صوفے کی طرف بڑھ گیا آئی تو تم نے شرارت کی انتہا کر دی تالوت ظلم باتیں مت کرو یار یہ لوگ تو واقعی بہت خراب ہیں کم بات نہ جانے کتنوں کی جیبے حالی کراتی ہوں گی آدمی کو جب پیڑ پھر کے مل جائے تو پھر تو وہ سچ بولے یہ ایک جھوٹ کی حقیقی شکل ہے تالوت تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے نا تمہاری دنیا ان اناسر سے پاک ہے میرے دوست یہ تمہاری خوش قسمتی ہے چہرے پہچاننے میں تو کوئی دکت نہیں ہوتی ہوگی اس کے برعکس ہم لوگ قدم قدم پر حاصل رہتے ہیں نہ جانے کون کیا ہے کیا چاہتا ہے کیوں ہمیں ذکر دینے کی فکر میں ہے یہ توافعیں ہیں دولت کمانے کے لیے جھوٹی محبت کے کاروبار کھولے بیٹھی ہیں کم زکم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دولت کی پیاسی ہوتی ہیں جان بجھ کر بے کوب بننے والے کو کون رکھ سکتا ہے لیکن زرینہ کے بارے میں تم کیا کہو گے اس کی تو اصلیت بھی پشیدہ تھی تم نے ریشم کی محبت دیکھی اس کی باتیں سنی اس کی محبت پر بینہ ناواقعیت کی بینہ پر یقین کر بیٹھے جبکہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں ان چکنی چپڑی باتوں میں صرف تفریقی حد تک آتا لیکن زرینہ کو دیکھو جس کے ساتھ میں زندگی گزانے پر امادہ تھا اس نے جب مجھے دھوکہ دیا ہوگا تو میرے دل پر کیا بیٹی ہوگی تالوت گوھر سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے انگلی اٹھا کر گدن لاتے ہوئے کہا بے شک ٹھیک کہتے ہو تم بہرحال اسے سزا بھی مل گئی اسے سزا بھی اچھی مل گئی ویسے میرا حیال تھا کہ تم ریشم کے ساتھ رہو گے میرا مطلب ہے کہ تالوت ہنسنے لگا نہیں دوست میں اس نیہ سے وہاں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتا وہ تو صرف تمہارے سر سے پھوت اتانا تھا ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں بے وکوف بن گیا تھا ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں بے وکوف بن گیا تھا بہرحال آہندہ تمہاری باتیں مانا کروں گا پھر اب کیا پروہ رامے میں نے پوچھا کس سسلے میں ابھی وقت ہے مروانہ ہو سکتے ہیں اوہ ابھی نہیں دوست ابھی میں اس ملک میں رکھے ابھی کچھ اور دیکھنا چاہتا ہوں تم بار بار یہاں سے جانے کی رٹ نہ لگاؤ چلیں گے فرصت سے ویسے میں نے وہ سب کچھ ہتم کر دیا جس کی تمہیں ضرورت تھی کیا وہی جو سفر کے لیے حاصل کیا تھا ٹکٹ وغیرہ بھی پھاٹ دیا ہیں جب چاہو گے مل جائیں گے اب یہ بتاؤ کہاں صرف تدا کریں کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں زندگی کے نئے تجربے ہوں ہوں میں کچھ سوچیں گا پھر میں نے گردن لاتے ہو اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک پروگرام بناتے ہیں